بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایڈی ایس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں اگر آپ ایڈی ایس اینول سسٹم کرتے ہیں تو اس میں کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے اور اس کے بعد how many fields after ایڈی ایس ایڈی ایس کر لیتے ہیں تو ایڈی ایس کے بعد اور کون کون سے fields آ جائیں گے جس میں آپ admission لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈی ایس کا scope کیا ہے next time we discusses کریں گے which ایڈی ایس better animal system یا semester system اگر آپ ایڈی ایس اینول سسٹم اگرتے ہیں وہ بہتر رہے گا یا ایڈی ایس semester system بہتر رہے گا اور اس کے بعد ہم discusses کریں گے کہ وہ کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے ایڈی ایس کی degree offer کر رہے ہیں وہ کون کون سے universities ہیں جو ان سے ایڈی ایس کی degree offer کر رہی ہیں اور اس کے بعد ہم discusses کریں گے کہ ایڈی ایس کے totally marks کتنے ہوتے ہیں تو ڈیو سٹونڈز اگر ہم بات کریں ایڈی ایس کی ایڈی ایس means associate degree in sciences جس کو پہلے آپ بی ایس سی کا نام دیتے تھے اسی degree کو rename کر کے ایڈی ایس کا نام دے دیا گیا ہے associate degree in sciences اور اس کے بعد اگر آپ ایڈی ایس کے eligibility criteria کی بات کرتے ہیں تو ڈیو سٹونڈز ایڈی ایس میں admission لینے کے لیے آپ کا FSC pre medical ہونا ضروری ہے اگر آپ نے FSC pre medical کی ہے اس کے بعد آپ ایڈی ایس میں admission لے سکتے ہیں اور اگر ہم ایڈی ایس کے دورانیاں کی بات کریں تو ڈیو سٹونڈز ایڈی ایس کی degree جانسی ہے two years کی ہے دو سال کی یہ degree ہے یہ annual system میں بھی offer ہوتی ہے اور یہ semester system میں بھی یہ degree offer ہوتی ہے اور اگر ایڈی ایس کے fee packages کے ایڈی ایس students بات کریں دو چیزیں ایڈی ایس government sector کے colleges بھی offer کر رہے ہیں اور private sector کے colleges بھی offer کر رہے ہیں اگر آپ کے کسی government sector کے college میں ایڈی ایس کی degree میں admission آپ کا ہوتا ہے تو ڈی ایس سٹونڈز ان کے two years کی اگر ہم فی کریں maximum twenty thousand two years کی دو سال کے maximum 20,000 بلکہ 20,000 سے کم ہی ہوگی اور اگر آپ کسی private sector کے کسی college سے ایڈی ایس کرتے ہیں private sector college offer کر رہا ہے یا university offer کر رہی ہے اگر وہ semester system میں offer کر رہے ہیں تو وہ آپ سے minimum thirty thousand maximum آپ سے وہ fifty thousand اپلاس بھی charge کر سکتے ہیں اگر وہ annual system میں offer کر رہے ہیں تو ڈی ایس سٹونڈز انویل system میں minimum وہ آپ سے twenty thousand ایک سال کا اور maximum وہ آپ سے fifty thousand پلس جس کا جہاں مطلب کی جی چاہتا ہے ہر ادارے کا ایک اپنا اپنا fee کا criteria بنا ہوتا ہے private sector تو اپنی مرضی سے fee charge کرتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایڈی ایس انویل system میں پراہ جانے والے سبجیکٹ ایڈی ایس انویل system میں دیکھیں پراہ جانے والے سبجیکٹس جون سی ہیں اس میں ڈی ایس سٹونس بارٹنی زولوجی chemistry پاکسن study Islamic study اور اس کے بعد انگلیش کا سبجیکٹ یہ جب آپ کا پہلا سال ہوگا ایڈی ایس کا اگر آپ اینول system میں کر رہے ہیں یہ two years کا ایڈی ایس کے ہم بات کر رہے ہیں two years کے ایڈی ایس میں ایڈی ایس پہلے سال میں آپ بارٹنی کا سبجیکٹ بھی پڑھیں گے اور دوسرے سال میں بھی آپ بارٹنی کا سبجیکٹ پڑھیں گے تو میرس دو سو نمبر کا سبجیکٹ آپ کا بارٹنی کا ہوگا اور اس کے بعد اگر زولوجی کی بات کی جائے یہ آپ ایڈی ایس کے پہلے سال میں بھی پڑھیں گے دوسرے سال میں بھی پڑھیں گے دوسرے سال میں بھی پڑھیں گے دوسرے سال میں بھی پڑھیں گے اسی طرح جو کمیسٹری کا سبجیکٹ ہے وہ ایڈی ایس کے آپ پہلے سال میں بھی پڑھیں گے دوسرے سال میں بھی پڑھیں گے سو اسی کے بھی دوسرے سال میں بنتے ہیں اور اس کے بعد پاکسن سٹڈی اسلامی سٹڈی سو نمبر اس سبجیکٹ کا ہے اور اس کے بعد ہے انگلیش کا سبجیکٹ ڈی ایسٹوڈلس آ جاتا ہے سو نمبر کا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلیش کا ہے ٹوٹلی آپ کے جو ایڈی ایسٹ کا پہلا سال ہے چار سو نمبر ایڈی ایسٹ کے پہلے سال کے ہوں گے اور چار سو نمبر ایڈی ایسٹ کے دوسرے سال کے ہوں گے ٹوٹلی آپ کے ایٹ ہنڈر مارکس ہوں گے تو ایٹ ہنڈر مارکس آپ کے ٹوٹلی ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ایڈی ایس کے بعد فیلڈ کون کون سے آ جاتے ہیں یہ سبجیکٹس پہ تو ہم نے بات کر لی اگر ہم بات کریں ایڈی ایس کے بعد فیلڈز دیکھیں جو سٹوڈنس آپ کا کمبینیشن آتا ہے جو سبجیکٹس آپ جس کمبینیشن کے ساتھ آپ اپنی گریجوشن کی ڈگری کرتے ہیں یا جیسے کہ آپ ایڈی ایس کی ڈگری جس کمبینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں ان کمبینیشن ان سبجیکٹس کے بعد آپ کو نیکس ایڈمیشن مل جائے گا ایک تو اگر کوئی دارے آپ کو ایم ایسی میں ایڈمیشن دیتے ہیں اگر آپ کا بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن ہو جائے گا آپ نے سبجیکٹ پڑے ہیں بوٹنی زولوجی کمیسٹری تو آپ کا بی ایس بوٹنی کے پانچوی سمیسٹر میں ایڈمیشن ہو جائے گا آپ بی ایس زولوجی کے پانچوی سمیسٹر میں ا отделمیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایسک کمسٹری کے پانچ بے سمسٹر میں اughtمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو بوٹنی زائلو جی کے میسٹری آگے ان کی برانچز بھی ہیں ڈیفرنٹ ان کی برانچز ہیں ان تمام برانچز میں بھی آپ اٹھ میشن لے سکتے ہیں لیکن کمسٹری کے بات کریں اپلائیٹ کمسٹری میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ جو دو فیلڈیں بوٹنی زالو جی آگے ان کی برانچز بھی ہیں ان میں بھی اگر آپ انمیشن لینا چاہیں تو ڈی ایسٹرنز آپ کو وہاں بھی انمیشن مل جائے گا لیکن میجر یہ تین سبجیکٹ بن جاتے ہیں اب سوال آتا ہے کہ ایڈی ایس کون کون سا ادارہ آفر کر رہے ہیں ڈی ایسٹرنز اگر آپ کسی کالج سے بھی ایڈی ایس کر رہے ہیں نا اسوسی ڈگری ان سائنس تو وہ زائر سی بات ہے انہوں نے کسی نہ کسی یونیورسٹی سے ایفیلیشن لی ہوئی ہے اپروکسی میٹری جو جو یونیورسٹیز گورمنٹ سیکٹر میں جن کے ایفیلیشن اپروکسی میٹری کالجیز کے ساتھ ہے وہ پبلک سیکٹر کے ہیں چاہے پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں ان میں پنجاب یونیورسٹی ہے سرگودہ یونیورسٹی ہے باہودین زکریہ یونیورسٹی ملتان یہ تین یونیورسٹیز کی ایفیلیشن زیادہ ہے باقی اتھا کے جی سی بھی ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بھی ہے دیگر یونیورسٹی سے بھی یہ ادارے اپنی ایفیلیشن لے لیتے ہوتے ہیں یہ اس ادارے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کسی یونیورسٹی سے ایفیلیشن لے ہوئی ہے اگر آپ ایڈی ایس کسی یونیورسٹی سے ریگولر کرنا چاہتے ہیں تو بعض یونیورسٹیز ایڈی ایس پروگرام ریگولر بھی آفر کر رہی ہیں لیکن اپروکسی میڈلی یونیورسٹی اس کو سمیسے سسٹم میں آفر کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے یہ جو نیکس سوال آ جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی اب ایڈی ایس کا سکوپ کیا ہے سٹوڈنٹ ایڈی ایس کرنے کے بعد ایک تو آپ مطلب کہ ایڈوکیشنل ایریا آ جاتا ہے سکولز آ جاتے ہیں آپ پہلی کلاس لے کے دسویں کلاس کے جانسے سٹوڈنٹ سے وہاں تک پڑھا سکتے ہیں لیکن کسی کالوج میں اگر ہم اپلائے کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کالوج میں بھی وہ بھی آپ سے کم بھی بی ایس کی ڈگری جو اگر آپ نے بی ایس فور ایئر کیا ہوا ہے یا آپ نے ایم ایس کی یا ماسٹر ڈگری وہ آپ سے ریکوائر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بعض کوئی پرائیوٹ سیکٹر کا کوئی کالوج آپ کو ایڈی ایس پر بینگا سائنس ٹیچر کے طور پر آپ وہاں اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام ایریس میں جابز آپ کر سکتے ہیں جس جگہ پر جسٹ وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ کی کالیفکیشن گریجویشن ہونا ضروری ہے یا آپ نے چودہ گلسے کی ہوئے ہیں آپ سے وہ سپیشلائیزیشن نہ پوچھے کہ کس سبجیکٹ میں آپ سپیشلائیزیشن آپ کی ہے تو وہاں وہاں آپ اپلائے کر سکتے ہیں سپوز کوئی اگر پولیس دیپارٹمنٹ میں جابز آفر ہوتی ہیں تو وہ جسٹ یہ کہتے ہیں کہ چودہ سالہ تلیم ہونا ضروری ہے آپ وہاں بھی اپلائے کر سکتے ہیں فوج میں اگر کوئی ویکنسیز آتی ہیں کوئی بینکنگ ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جسٹ گریجویشن ہونا ضروری ہے چودہ سالہ تلیم ہونا ضروری ہے آپ وہاں بھی مطلب کے وہاں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈی ایس کون سا بہتر ہے اینول سسٹم یا سمیس سٹم اگر نمبرز کی دور کو دیکھا جائے اگر مارکس حاصل کرنے سی جی پی اچھا ہے تو اویسلی سمیس سسٹم دی بیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر نالج کی بات کی جائے وہ لوگ جنہوں نے اینول سسٹم میں ایڈی ایس کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے ان کا نالج اگر ہم کمپیر کریں سمیس سسٹموں کے ساتھ ایڈی ایس جنہوں نے اینول سسٹم پڑھا ان کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے لیکن اس وقت میں دیکھیں نمبروں کی دور لگی ہوئی لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس کے لئے لوگ اگر نمبروں کو دیکھیں تو سمیس سسٹم اگر نالج کی بات کی جائے تو اس کے لئے اینول سسٹم بہتر ہے لیکن ہاں بات جیسا ہے یہ سٹوڈنٹ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے بعض سٹوڈنٹس جو ان سے سمیس سسٹم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا کالج یا وہ جسی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں وہاں ان کو کوئیز دی جاتے ہیں وہاں ان کو آسائیمنٹس دی جاتی ہیں وہاں مطلب ہے کہ اگر ان سے ورک لیا جاتا ہے تو ڈیو سٹوڈنٹس جو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اینول سسٹم میں پڑھا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ اپنا کمپیریزن بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بارے ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے ادارے آفر کرتے ہیں اداروں کے بارے میں میں نے آپ سے بات کر دیئے مختلف یونیورسٹی سے یہ جو کالجز یا اپنی ایفیلیشن لے لیتے ہوتے ہیں اور لاسٹ پیک اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں مارکس کے بارے میں بات کی جو آپ کا ایڈی ایس کا پہلا سال ہے انول سسٹم میں چار سو نمبر وہاں اور چار سو نمبر آپ کے پارٹو میں سو آر سو نمبر ٹوٹل بنتے ہیں تو اس میں یہ آپ کے ففٹی پرسنٹ نمبر ہونا ضروری ہے بعض آپ کے منیموم فارٹی فائی پرسنٹ ٹوٹلی اگری گیٹ اگر ملائیں تو آپ کے فارٹی فائی پرسنٹ نمبر تو آپ کے ڈگری مل جائے گی لیکن نیکس اگر ایڈمیشن لینا ہے جہاں کے جوبز بھی آفر ہوتی ہیں وہاں بھی لکھا ہوتا ہے منیموم سیکنڈ ڈیویزن رکوئر سیکنڈ ڈیویزن منیموم آپ کا لیکن آپ کسی گورنمنٹ سیکنٹر کے یونیورسٹری میں ایڈی ایس کے بعد ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں کم مز کم کچھ سیمنٹی پرسنٹ تک آپ ضرور پہنچیں لیکن ہاں چند نئی یونیورسٹری جانسی لانچ ہوئی ہیں ان میں میرٹ کم ہے تو وہاں تو ایڈمیشن اگر آپ کے ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ بھی آ جاتے ہیں وہاں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس کے ہماری آج کی وڈیو ایڈی ایس کے بارے میں تھی ایڈی ایس کیا ہے الیجیبلٹی کریٹریاں دورانیاں فی پیکجز اور ایڈی ایس اینورل سسٹم میں پڑھا جانے والے سبجیکٹس اور اس کے بعد کون کون سے فیلڈین سکوپ اور ایڈی ایڈی ایس کون سے بہتر ہے اینورل سسٹم یز میسے سسٹم اور کون کون سے موسیقی